چھے ججز کا پریم پتر ہو گیا ڈیٹیل آگئی آپ کے پاس اندر کی جان کری کہ یہ خط لکھنے کا پلان کہاں بنا جو پاکستان کا نظام عدل ہے اس کی جو ساکھ ہے پوری دنیا میں وہ مجروح ہوئی ہے یہ لفظ بڑا محذب ہے بڑا محذب ہے اور یہ کہنا چاہیے چپیڑا پئیانے نظام عدل لے موتے ہیں پوری دنیا میں کیا عدالتی انصاف فراہم کر رہی ہیں ان کے مشیر نے کہا جی کر رہی ہیں ان کا آگے سے فکرہ بڑا تاریخی ہے کہ دن آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے صحافی دوست ہیں ان کے پاس مختلف ذرائع ہیں جیسے نجم سیٹی صاحب پچڑی ہے ہمارے بڑے پیارے بھائی منصور کے پاس بس کبوتر ہے خاک سار کے پاس پرندو کی سہولت نہیں ہے خاک سار کے پاس ملنگی سہولت ہے ملنگی سہولت میں ملنگ خبر لے کے آئے تھا اس حرکت سے یہ سمجھ آتی ہے کہ کم سنجیدہ ہے گئے گل ود ہی مختیاریاں جو نبیم افضل جان کہتا ہے کوئی اچھا ملک ہوتا ہے نا جمہوری ملک ہوتا ہے تو اب تک جیب جیسے سلامباد ہائی پورٹ یا دیگر زمہ دران مصافی ہو چکے کہ یہ کیا ہوگا فلم لمبی چلنے والی ہے اور فلم کئی گھلے کار دے گی سالنی پائن اجمل جامی افیشل میں خاک سار آپ کو خوش آمدیت کہتا ہے مربانی کیجئے محبت کیجئے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں ٹیلی کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ آپ نوٹیفائی ہو سکیں اور اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے لائک کا بٹن دبانے میں ذرا بھی ہچکے چہارٹ کم وغیرہ نہیں کرنا چھے ججز کا پریم پتر ہو گیا ڈیٹیل آگئی آپ کے پاس اندر کی جانکری کہ یہ خط لکھنے کا پلان کہاں بنا کس کس کی آشرباز سے بنا اور اس کا مقصد کیا تھا اور اس سے کیا نکلے گا کیسے انٹرفیرنس کی جاتی ہے خوکی اداروں کی جانب سے آئی سائی کے اوپر جو اعزام لگائے گئے جو واقعہ لکھے گئے سارے آپ نے پڑھ لیے کل سے ٹی وی چینلز نے بھی یوٹیوبرز نے بھی اس کی تفصیلات آپ تک پہنچا جئے بات یہ کرنے والی ہے کہ یہ خط لکھنے کا خیال کہاں سے آیا کیوں آیا اور خط لکھنے کی پلاننگ کہاں ہوئی کس کس کی آشرباز کے ساتھ یہ خط لکھا گیا اور دوسرا اہم ترین سوال جو آپ بھی سوچ رہے ہوں گے وہ یہ ہے کہ پریم پتر پتنگ کی ڈور کی طرح تو گلے پر پھر گئی نظر آ رہی ہے لیکن اس کا جواب کیا ہے اس پریم پتر کا جواب بھی تیار ہو چکا ہے اور وہ بھی منظر آم پر تقریباً آ چکا ہے اور وہ دو دھاری تلوار ہے اگر یہ پریم پتر چھے لوگوں کا لکھا چھے ججز کے سامن بات آئی کورٹ کے یہ پتنگ کی ڈورہ جو گلے پر پھری ہے تو یاد رکھیں جو جواب آ رہا ہے وہ دو دھاری تلوار ہے کیسے ثابت کرتے ہیں سب سے پہلے تو جو پاکستان کا نظام عدل اس کی جو ساکھ ہے پوری دنیا میں وہ مجروح ہوئی ہے یہ لفظ بڑا محذب ہے بڑا محذب ہے اور یہ کہنا چاہیے چپیڑا پئیانے نظام عدل دے موتے پوری دنیا میں امریکہ سے لے کے ہر جگہ اس کا چرچہ ہو رہا ہے انصاف وہ شئے جس کے اوپر عوام کا اعتماد ہوتا ہے عدالت اور جج وہ شئے جو ایک شئے پہ چلتی ہے نظام اعتماد کے اوپر اور وہ اعتماد پچھلے پانچے سالوں میں کیسے ہے آپ بہتر جانتے ہیں میں نے بتانا کیا کرنا آپ سر چرچل جو تھے نا منسٹن چرچل یوکے کے پرائم میسٹر رہے مخدوسی جنگ عظیم ہے جب جرمنی ممباری کر رہا تھا لندن تک بھی تو ان سے پوچھا گیا کہ یہ صورتحال ہے جنگ ہو گئی ہے پندے مر رہے ہیں ان کا جواب کیا تاریخ جبڑا ہے ان کا جواب یہ تھا کیا عدالت انصاف رہا ہم کر رہی ہیں ان کے مشیر نے کہا جی کر رہی ہیں ان کا آگے سے فکرہ بڑا تاریخی ہے کہ دن آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور ہمارے ہیں عدالت انصاف کر رہی ہیں کر رہی ہیں کیسا کر رہی ہیں مجھے اور آپ کو کتنے اعتماد ہے آپ بہتر سمجھتے ہیں بات یہ ہے کہ یہ خط جو ہے نا یہ کئی صحافیوں خبر فروری میں تھی کہ یہ آنے والا ہے یہ اس سے پہلے کا سلسلہ ہے اس خط سے چار چیزیں اسٹیبلش ہوتی ہیں پھر میں آپ کے پاس پلینرز کی بات بھی کرتا ہوں کیونکہ جہاں پہ ہمارے صحافی دوست جو ہیں ان کے پاس مختلف ذرائیں ہیں جیسے نجم سیٹی صاحب کے پاس چڑھی ہے ہمارے بڑے پیارے بھائی منصور کے پاس جو ہے وہ ان کے پاس کبوتر ہے تو خاک سر کے پاس تو پرندوں کی سہولت نہیں ہے خاک سر کے پاس ملنگی سہولت ہے ایک ملنگ کی صورت نہیں ہے ملنگ ایک خبر لے کے آیا تھا تو اس کو میں نے جھاڑ بھی پلائی ہے بتاتا ہوں خبر کے لے کے آیا تھا ملنگ کا یہ ماننا ہے کہ یہ جو خط ہے یہ بڑے عرصے سے اس کی پلاننگ ہو رہی تھی لیکن یہ خط لکھنے کی بنیادی وجہ وہ تمام واقعہ جو اس میں لکھے گئے ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں اصل وجہ چیک بیٹ کرنا تھا کیونکہ دو چار ججز جو اس سلامباد ہائی کورٹ میں ان کے خلاف کچھ ایبیڈنس اکٹھے کیے جا رہے تھے جو ابھی کنکریٹ نہیں تھے اور مین ویل جو سسٹم ہے وہ مصروف ہو گیا الیکشن حکومت سازی میں تو اس کو پوسٹ فن کر دیا گیا تو اس سے پہلے کہ نظام حرکت میں آتا انہوں نے چیک میٹ کر دیا ایک وجہ یہ اور چیک میٹ کرنے کی پھر خیال کہاں سے آیا وہ خیال جو آیا وہ جناب ایک جائے صاحب ہیں جو مصطافی ہوئے تھے خود سے اجازالحسن صاحب یاد انہیں کن حالات میں ہوئے تھے تو وہ کہا جا رہا تھا کہ یار یہ آپ نے کیا کیا سستیت اسی چھٹ گئے ایتگو کا طریقہ نہیں ہے آپ نے ویسی ہتھیار پھینک دیئے تو وہ مثال ذہن میں تھی اور اس سے پہلے جو ریٹائر ججز تھے ایک جائے صاحب بڑے مشہور ہوئے نوازشید صاحب کے فیصلوں کے حوالے سے بھی وگ نما ان کے بال ہیں سفید بڑے مشہور بہت بڑے دانشمن وہ بھی اور جو صادق چیپ جسس رہے ہیں ساکر بن حصار صاحب وہ بھی تو وہ ایک ہزاری بات ہے ایک ایکہ ہوتا ہے ایک سسٹم ہوتا ہے ایک کٹ ہوتا ہے اس سسٹم اور ایک کٹ سے بھی تحریک ملی اس سارے فیصلے کو کہ جناب ایک کو نکالا گیا ایک مصطافی ہوا ایک کے ساتھ یہ ہوا تو یہ ایسے نہیں جانا چاہیے لڑکا ڈٹ کر جانا چاہیے اگر نکلنا بھی ہے تو دوسرا خیال یہ تھا تیسری بڑی اہم بات جب یہ ملنگ خبر لے کے آئے تو میں نے اسے جھاڑ پلائی میں نے کہا نہیں یار ایسے ساسی کھنی ہیں تو مد دھونڈو وجہ یہ ہے کہ بھائی صاحب یہ جیسہ ہے بان جو ہے نا چھے یہ چیف جس نامباد ہائی کورٹ سے دو دفعہ مل چکی خاتمیں لکھا ہے دوہزار تیس میں بھی اس سے پہلے یہ چھے کے چھے جج جو ہیں وہ جناب عمرتہ بندیال صاحب فائز صاحب ان سے مل چکے وہ تو ستمبر دوہزار تیس میں آئے تو یہ دلیل دینے لگا ہوں کہ وہ ملنگ کی خبر کو میں نے جھاڑ پلائی بھائی یہ اگر کوئی کوئی کہہ رہا ہے ملک ریاض کا تحریک انصاف کی حمایت کے ساتھ اداروں کو بدنام کرنے کی کوشش ہے اور چونکہ ملک ریاض صاحب کی ٹاپ ٹو سے نہیں بنتی تو وہ تحریک انصاف اور ملک ریاض صاحب مل کے یہ محمیز دے رہے ہیں اور اس خط کے جواب میں اس خط کے بعد اب ابو کلہ تحریک شروع ہونے جا رہی ہے مولانا بھی سرکو پہ آ رہے ہیں بعد میں آتا ہوں یہ باتیں یعنی کانسپریسی کی حد تک تو اچھی لگتی ہیں ہم کیونکہ کانسپریسی کو بڑا پسند کرتے ہیں لیکن خط میں جو لکھی چیزیں اور جو واقعات ہیں ان کی بنیاد تھے میں نے اس خبر کو ملنگ کی اس خبر کو تردید کی کیوں بہبار بہر بیان کر رہا ہوں یہ تمام لوگ چیف جیس نامت ہائی کورٹ سے دو دفعہ ملے یہ تمام لوگ عمرہ تاب بندیال صاحب سے جاز آسل صاحب سے ملے اور فائز عیسی صاحب سے ملے جو سینئر موست جیس تھی بائی دین وہ ستمبر میں آئے ان سب کے علمے تھا کیا اور ہے اس کا مطلب ہے یہ کوئی تازہ باقیہ نہیں ہے یہ ایک ارسے سے یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے صاحب کیا اور ہے اور سب سے بڑی دلیل آپ کو دوں سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اگر ایک شخص نے اس خط پہ دسخط نہ کی ہوتے تو میں شاید کونسپریسی تھیری کا کچھ حصہ بائی کر لیتا اس دسخط سے اس شخص کے دسخط سے مہر سبت ہو گئے جیسٹس بابر ستار صحافی عزرات انہیں بہت عرصے سے پرانا جانتے ہیں ان کا کردار کیسے ہے ان کا میعار کیسے ہے وہ کیسے جج ہیں اس میں سوال نہیں ہو سکتا تو اگر وہ بھی اس کا حصہ ہیں اس کا مطلب وہ بھی کونسپریسی کا حصہ ہیں میں نہیں مان سکتا کہ بابر ستار سب سے کونسپریسی کا حصہ ہو سکتا چاہے آئیڈیا اور پلاننگ جہاں سے بھی ہوئی ہو چاہے وہ وگ نمہ بالو والے جو جائز صاحب ہے معزز سابق بابا جی ان کا آئیڈیا ہو کیونکہ وہ کئی ایسے آئیڈیا اس کے بان نہیں ہیں جو بھی ہو لیکن حقائق ہاتھ میں لکھے کچھ اور بتا رہے ہیں ملنگ ایک اور جان کر یہ صحافی یہ عرض کر سکتا ہے کہ جج صاحب اس لکی وجہ این ممکن ہے میرا ہنچ ہے کہ جج صاحب جو ہے نا وہ کیمرہ وہ جو لائٹ تھی وہ شاید خود چینج کر رہے تھے یا کسی معامل کے ساتھ خود وہاں کھڑے تھے تب ان کے ہتھے چڑھا اگر یہ کام صرف ان کے عملے کا آتا تو ان کو خبر نہیں ہونی تھی کہ جناب علی یہاں کیمرہ ہے یا یہاں پہ چپ ہے سم ہے یا وہ بھی جو بھی ہے مبئی نہ تو آتا خبر کیا تھی خبر یہ تھی کہ پچھلے دور میں چونکہ یہ تمام جیس صاحبان جویں ذکر کر رہے ہیں نا جسٹس صاکت عزیز صدیقی کا وہ بھی کہانی سناتا ہوں اس دور میں جب صدیقی صاحب کا دور تھا وہ سامبت ہائی کورٹ میں اس دور میں اس وقت کے جو خفیہ اداروں کے ذمہ دار ہوتے تھے بڑے مشہور خان صاحب کے بھی چہیتے اس دور میں اس خفیہ ادارے کے کچھ لوگ جو ہیں مبئی نہ تو آرتا وہ بھی اس دور میں ہائی کورٹ کے جیس سے ملنے گئے ہیں جی کلٹس گھاڑی میں بیٹھ کے گئے تاکہ پدہ نہیں چلے کسی آگے سیف جیس صاحب لان میں بیٹھ کے دوپیر کیے شام کی چائے پی رہے تھے موسم سوہانہ تھا اور وہ ایسے پہنچے جیسے بن بلہ مہمان ہوتے ہیں اور سٹاف اور عملہ پہلے سے تیار شدہ تھا انہیں پتہ تھا کیا ہونے جا رہا ہے اور کلٹس گاڑی جو آئی ہے کلٹس میں آئے اتنے سیانے ہوتے ہیں یہ لوگ کلٹس میں آگے پاکڈ ہوئے اندر گئے جیسے صاحب کوئی سامنے چیزیں رکھی پریشہ نکا بکا کہ میں نے کی ہوگیا کون بندے آکے پہ آگئے یہ باردہ تھی تو پرانی ہیں یہ مثال میں نے اس لیے دی کہ عملہ جو ہوتا ہے بے بس ہوتا ہے مجبور ہوتا ہے جائے سب لکھی ہیں کہ عملے کے سامنے شاید بلب چینج ہو رہا تو نے پتہ چل دیا بارحال مثال دینے کا مقصد کچھ اور بھی تھا وہ یہ تھا کہ شوکر عزیز صدیقی صاحب کے دور میں جو وہ اکیلے تھے جس کا حوالہ بھی وہ دے رہے ہیں تب ایک جا جن چھے میں وہ تھے جو تب بھی موجود تھے تب کیا کسی نے جس سے شوکر عزیز صدیقی کا ساتھ دیا تھا تب تُو نے ملائن کیا جا رہا تھا تب کوئی حرکت میں آیا تھا نہیں آیا تھا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب ایک کی بجائے چھے چھے حرکت میں کیوں آئیں یہ دوسا نقطہ ہے اس حرکت سے یہ سمجھ آتی ہے کہ کم سنجیدہ آگیا گل ود بھی ہے مختیاریاں جو نبیم عفضل چاند کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ دو ہیں اس کی دلائل اب فل کوٹ بھی بیٹھ گیا لیکن اس کے ساتھ جو میں نے کہا نا کہ یہ پریم پتر جو تیز دور کی طرح گلے پہ پھیرا ہے تو اس کا جواب دو دھاری تلوار میں آیا ہے وہ جواب آیا ہے میاں دعود ایڈوکیٹ لاہور کے مشورے زمانہ یاد ہوگا خان صاحب کے کیس کو بھی انہوں نے ڈیل کیا جب اب زیراباد میں حملہ ہوا اور خان صاحب کے حوالے سے اور ججز کے حوالے سے تو وہ بڑے مشہور ہیں ایک جج بھی لے اڑے وہ اور دو چار اور لگنے کی چکر میں بھی ہیں میری تلائے لیکن ایویڈنس کہہ رہے ہیں نہ کافی ہیں میاں دعود ایڈوکیٹ حرکت میں آئے لاہور میں پریکٹس کرتے ہیں کبھی صحافی ہوا کرتے تھے ہمارے بھی جاننے والے ہیں اب وہ معروف قانوندان ہیں اور بندے لے جاتے ہیں وہ حرکت میں آئے ہیں پٹیشن ڈالی ہے سپریم کورٹ میں کہ جناب علی جیڈیشل کمیشن بنایا جائے تاکہ اس کے سامنے یہ لوگ جو ہیں یہ اداروں کو ملائن کر رہے ہیں یہ تحریک انصاف کے حق میں فیصلے دی رہے ہیں ان کا تحریک انصاف سے تعلق ہے جوڈیشل کمیشن اگر بن گیا تو یہ یاد رکھئے کہ اس میں پھر اداروں کو بھی کہا جائے گا آپ بھی ثبوت لے کے ہیں اور ججز کو بھی کہا جائے گا کہ آپ بھی ثبوت لے کے ہیں جج بچارہ کیا ثبوت لائے گا تو یہ دو دھاری تلوار ہے اگر جوڈیشل کمیشن بنا جائے جوڈیشل کنونشن کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے کوئی لیگل اس کی اتھارٹی نہیں ہے وہ غور کرنے کے لیے بلایا جا سکتا ہے لیکن وہ احکامات پہ عمل احکامات سادر نہیں فرما سکتا اس طرح کی جوڈیشل سپریم جوڈیشل کانسل میں کسی جج کے خلاف اس کے کنڈکٹ کے اوپر بات ہوتی ہے یہ والے مدد ڈسکس نہیں ہوتے ہیں اسی لیے شاید آجسس قاضی فائز صاحب نے فل کورٹ اجلاس کی بلایا ہے وہ اجلاس طے کرے گا کہ فل کورٹ نہیں ٹیک اپ کرنا ہے یا پھر یہ سپریم جوڈیشل کمیشن بنے گا جوڈیشل کمیشن بنا تو دو دھاری تلوار ہے جو میں بتا رہا ہوں کہ اس میں ایک زیادہ نوریشن بھی ہوگی کوئی حلکے پھلکے اہل کا فارق بھی کر دیا جائیں گے اور ججز بھی اسی بنیاد پہ کچھ دو چار فارق بھی ہو جائیں گے یعنی ففٹی ففٹی کر کے تو نظام آگے چل جائے گا کیونکہ یہ نظام کی بقا کا سوال بن گیا ہے اس مددے سے اس پریم پتر نے نظام کی کلائی بھی کھولی اور نظام کی بقا پر بھی سوالے نشان لگایا ہے کوئی اچھا ملک ہوتا ہے نا جمہوری ملک ہوتا تو اب تک اسلامباد ہائی پورٹ یا دیگر زمدران مصافی ہو چکے تھے کہ یار یہ کیا ہو گیا ہمارے ہاں روایت نہیں ہے انڈیا کے ایک ریاست میں جائے صاحب تھے تو ان کی بچی وہاں پہ چند ماہ پہلے کی بات ہے وہاں پہ ٹرانسفر ہوئی اس کی پوسٹنگ ہوئی جوڈشٹی کے کسی عملے میں تھی تو انہوں نے خط لکھا اپنی ریاست کے چیف جسس کو کہ جناب چونکہ میری بیٹی یہاں پہ آگئی ہے میرے میکمے میں تو میرے فیصلوں پر اثر انداز ہو سکتی ہے یا اس کے پر عوام سوال اٹھا سکتی ہے لہٰذا براہ مربانی مہاراج اس ریاست سے میرا تبادلہ کر دیجئے یہ انڈین ریاست تھی اور اعتماد کا علم یہ ہوتا ہے کہ امریکہ جیسی ممالک میں ججرائیڈ ہی ہوتا ہے جب تک وہ بابا ہو کے خود نہ چھوڑ دے یہ اعتماد ہوتا ہے اور ہمارے ہیں عجیب سکیمیں لڑائی جاری ہوتی ہیں تو اب آ جاتے ہیں ٹیک اوے کے اوپر ٹیک اوے یہ ہے کہ جناب اس خط کے بعد جو بھنچالا ہے وہ رکنے والا نہیں ہے نظام کی بقاس پر سوال لگ گیا ہے اب تمام سیاسی غیر سیاسی فریقین حرکت میں آئیں گے اب اس بنیاد پہ وکلہ تحریک برپا ہوگی اور وکلہ تحریک کے بدلے میں وہ خواہش ہوگی جو کبھی میاں نواز شیف صاحب وکلہ تحریک کو لیٹے گجران والا پہنچے تھے اس کے ساتھ کیا ہوگا مولانا فضل الرحمن نے کہہ دی ہے احتجاج شروع کرنے جا رہے ہیں وہ بھی کنونشن بلا رہے ہیں احتجاجی تحریک کو عملی شکل دے رہے ہیں اور ساتھ یہ نوٹ کریں کہ عمران خان صاحب بشرا بیگم اور دیگر تحریکی قیادت جو ہے وہ کیا گفتو کرنا شروع کر دی ہے آخر میں میں نے آپ کو پچھلی ہفتے کہا تھا کہ اب صورت الوحان پہنچی ہے کہ عوام کا جو غصہ ہے رد عمل ہے اس سے نظام بری طرح بری طرح اس سے سہمہ ہوا ہے اور اس کے اعتماد بحال کرنے کے لئے کچھ ریلیف دینا انہوں نے شروع کر دی ہے چاہے وہ خان صاحب کے سائفر کیس کی پیش رفت آپ دیکھ لیں چاہے وہ یاسمی راشر صاحبہ دیگر کی زمانتیں جو ہو رہی ہیں وہ دیکھ لیں چاہے وہ زمنی انتخابات میں الیکشن میں حصہ لینے کا معاملہ ہو چاہے پیٹی آئی کو جلسہ کرنے کی اجازت دینے کا معاملہ ہو یا دیگر معاملات ہیں نظام گنجائش پیدا کر رہے اور وہ پیدا کرنی پڑے گی پبلک پلس کا یہ مطالبہ ہے ان کا دباؤ ہے لیکن یہ جو تیز دھار خط ہے جس کی پلاننگ کہاں ہوئی وہ میں نے آپ سے عرض کی اس کا مقصد آپ کو سمجھایا کہ یار یہ مفت میں جو شہید ہونا ہے یہ وارے میں نہیں کھاتا ڈٹ کے جائیں ہیرو بن کے جائیں یہ بزرگ جو رٹائیڈ جلسہ ہے بان تھے انہوں نے یہ مشہرہ دیا اس مشہرے پر منویل عمل کیا اور اس سے پہلے ایک یہ ریفرنس فائل ہوتے چیک میٹ کر دیا اب نظام اپنی بقاہ کے لیے دو دھاری تلوار جبلیشل کمیشن پر نحصار کرے گا حیرت یہ ہے کہ قاضی فائصہ صاحب موزہ چیف جسس قابل عزت اپنے ستمبر سے علم تھا انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا اجاز آسن صاحب کو علم تھا انہوں نے کچھ نہیں کیا عمرہ تعالیٰ بندیال کو علم تھا انہوں نے کچھ نہیں کیا اور اہم ترین سوال چھوڑے جا رہا ہوں اگر یہ الزمات درست ہیں تو پچھلے ایک برس میں ان چھے جسے جسے جو فیصلے کیے ان کی ساکھ کیا ہوگی وہ فیصلے کیا ہوں گے ان فیصلے کیا بنے گا شاکت عزیز صدیقی صاحب کیس میں اگزیدونیٹ کیا سپریم کورٹ نے لیکن اس سوال کا جواب نہیں دیا جو انہوں نے الزام آئیت کیا فیض حمیر پہ اور دیگر پہ کیا سپریم کورٹ نے اس فیصلے میں اس باقت آئی ان کیا کہ واقعی خفیہ دارے مداقلت کرتے ہیں اگر کیا تو کیا ان کے خلاف کو کاروائی کی نہیں اس کا حوالہ بھی انہوں نے دیا ہے اور یہ سوال آج بھی ان کے سامنے ہوگا اس سوال سے بچنے کے لیے فارمولا نمبر دو سو چھب بھی لائے جائے گا وہ کیا ہوتا ہے وہ اگلے وی لاغ میں بتاؤں گا فیلالہ پاپکنز کھائیں اور جوائے کریم فیلم لمبی چلنے والی ہے اور فیلم کئی ایک گلے کار دے گی رب رکھا